اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت شہر محسور کے بہت بڑے اولیاء اکرام بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت سیدنا گمنام شاہ ولی ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو اس وقت الحمدللہ حضرت سلطان ٹپو شہید کی نگری سے نگری میں ہم خدمت انجام دے رہے ہیں مرکز اہل سنت مسجد آزم اشوکر اور محسور میں الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس مسجد کی بنیاد حضرت سیدنا پی سید جماعت علی شاہ نقش بندی قادری نے بنیاد رکھی تھی ان کا فیضان ہے محسور یہ ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے بے سمار بے حساب ولیوں کے مزارات ہیں یہاں پر اور الحمدللہ میں یہاں دو سال جو ہے جمعہ پڑھایا ہوں دو سال تک جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہوں الحمدللہ مجھے سیدنا گمنام شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدمت کرنے کا موقع ملا اور سرکار کی بارگاہ میں وقتاں فوقتاں کبھی حاضری دیتے رہتے ہیں الحمدللہ آج جو ہے ہمارا پورا عملہ پورا اسٹاپ صبح کو ریڈی ہو کر کے یہ ہوا کی چلو آج کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو چنانچہ پورا عملہ جو ہے ہمارا یہاں حضرت سیدنا گمنام شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے الہا العالمین ہم سارے مسلمانوں کو تمام ولیوں کی ولیوں کے مزارات پر حاضری دینے کی اور ان سے فیض حاصل جہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے عملے کو تمام حاصلین کے حسد سے اور بدنظروں کی پری نظروں سے محفوظ و معمول فرمائے صحت و اندوستی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کرنے کی اور اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منقبت غصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماءت فرمائے درست شرک پڑے اللہم صلی علیہ وآخر دعوانا للحمدللہ صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے زلاغ غاف اعظم کا چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا سبحان اللہ اور یہ بھی شر دیکھیں عبدالقادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے عبدالقادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعراغ غاف اعظم کا سات سمندر پر ہے بھاری زلاغ غاف اعظم کا اور یہ بھی شیر دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا شیر ہے ایسی قدرت بخشی ہے قسم دے کر خود ہی کھلائے عبدالقادر کو قادر قسم دے کر خود ہی کھلائے عبدالقادر کو قادر مرضی مولا مرضی مولا مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غاف اعظم کا چاند ستاروں سے بڑھ کر ہیں زلاغ غاف اعظم کا آخر شیر دیکھیں جس کا کھاؤ اس کا گاؤ ہم نے سبق یہ سیکھا ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ ہم نے سبق یہ سیکھا ہے اس لئے سننی بھی کرتے ہیں چرچا غاف اعظم کا اس لئے سننی بھی کرتے ہیں چرچا غاف اعظم کا ماشاءاللہ حاضرین آپ نے حضرت سرکار غوصفاق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ نے منقبت پیش کیا آپ نے سماعت فرمایا میں سرکار کی بارگاہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ بہت عظیم بزرگ ہیں محصور کے جن کا نام حضرت سیدنا گمنام شاہ والی ہے جو اپنے وقت میں اس پہاڑی پر آ کر کے اللہ کے عبادت و ریاضت میں مصروف تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیڑھ سے دو سو سال کے درمیان ہوا یہ یہاں پر آئے ہوئے اور ان کا بہت بڑا فیض ہے اس پرانے پورے خطے پر اور الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں مسجد کے مارے بتا دیئے یہاں میں نے خدمت کیا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور یہ وہ مسجد ہے پہاڑ کے اوپر پہاڑ کے اوپر جسے حضرت سیدنا گمنام شاہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے جس کا نام مسجد قدیر ہے یہ شہرِ محصور کے کچھ مناظر ہیں یہ مسجد قدیر ہے ابھی اوپر کا مینار بن رہا ہے اور الحمدللہ یہ سیدنا گمنام شاہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سلسلے شتاریہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت عظیم سلسلہ دکن کا بہت عظیم سلسلہ مانا جاتا ہے سلسلے شتاریہ ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خدا حافظ